اس وقت علیمہ خانہ بارے ساتھ موجود ہیں اور اڈیلہ جیل کے باہرہ موجود ہیں آج فائنلی عمران خان نے اسلام آباد کی طرف کال دے دی ہے اور چوبیس تاریخ کی تاریخ دی ہے نومبر کی چوبیس تاریخ تو عمران خان نے کیا کچھ بھرنے کا کچھ برین دیا ہے باپی کو یا پھر ابھی جس لانگ مارچ ہے کہاں سے جروع ہوگا کس بار مشاورت سے لاہور سے یا جو بھی ہیں لوگ گھروں سے اپنے طریقے پہنچے ہاں آپ نے بھی صحیح کہ انہوں نے کہا اس بار ہی ہم واپس نہیں جائیں گے پھر کہ میں ہمیں میٹیا کو بھی یہ بتانا بھول دیا ہے کہ انہوں نے کہا اس بار ہم واپس نہیں جائیں گے ہم آئیں گے چار چیزیں پوائنٹ بتائیں لول آف لاؤ، سٹولن مینڈٹ باقی جو بے گناہ کہتی قید میں ہمارے کئی سو لوگ ہیں اور انہوں نے کہا محصد پر کے لیے خاص سوال تک جوان ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے تہاں ہیں یہ آپ کا عصصہ ہے اور ان کے حالات جس طرح جا رہے ہیں ان سب بچوں کو ہمیں پہلے ان کو اس کیس کا احساس ہے کہ کتنے لاکھ لوگ پاکستان ہمارا جو کہتے ہیں نا برین برین قابل بچے وہ ملک جب وہ مستقل نہیں نظر آیا ملک چھوڑ کے چلے گئے کہ پاکستان میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاسپورٹ 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 ہی قتم ہوگے پورے سال کا پاسپورٹ ہی قتم ہوگے پاسپورٹ ہی قتم ہوگے کیونکہ پاکستان ملک چھوڑنے کی بجائے اپنے ملک میں تھڑے ہوگے اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اپنے مستقبل کی حفاظت کریں یہ انہوں نے جوان نصر کو خاص طور پر پہا ملک چھوڑنے کی بجائے آپ دھڑے ہوگے اپنے ملک میں تھڑے ہوگے اس بار پارٹی کے لیے خان صاحب نے کھان صاحب کا کیا بتا کہ کی ہے کہ چوہ پہ پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ لوگ پہنچے ہیں لیکن پارٹی لیٹرشپ یہ کہتی کہ خان صاحب نے کہا کہ ایم این اے چھپ جائے وہ بشک صاحب نے نہ آئے ہم کی بار خان صاحب نے پارٹی لیٹرز کو وازحہ کہا کہ آپ لیڈ کریں کون لیڈ کرے گا ڈرنڈاپورٹ صاحب ہے یا کوئی اور نام ہے خان صاحب نے حد ایک لوگ ملکہ دیریکٹی مقاتل میں اس میں انہوں نے کہا کہ خان مکلن کی دیتا ہے کیونکہ آتھوارٹی کے لوگ اس وقت ہمیں نے اس کے ساتھے مکلنے کیا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہے یہ چکی سکتا ہے کہ انہوں نے کانا جا رہے تھے اس لیے ہمیں نے اس کو کھا تھا کیونکہ ان کو اٹھا اٹھا کہ ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے اس سے انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے آپ کے پی چلے جائیں آپ چھپ جائیں لیکن آپ سب کے لئے کار انہوں نے سکتے پھولٹس کے لیے کار انہوں نے اسیملیز کے لیے کار اور سارا اپنا اپنا رول ادا کریں یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ جی کون آیا اور کون نہیں آیا ہم بھی تو پہنچ ہی گئے تھے ہم چار اپنے آپ کو لے کر آنا ہے سارے اپنے آپ کو لے کر آجائیں آپ مجھے آپ مجھے یہ کہ پاکستان میں ایک چیز ہمیں سیکھنی پڑے گی جو ہمیں پھولی سے کبھی پیشے نظر آتی ہے ہم سارا دن دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہے اگر بہتری یہ ہو ہم سب کے لیے کہ میں اور میری بہین یہ میری بہین ہے نورین ان کا تو بازو ٹوٹا ہوا تھا یہ اس ٹھے نہیں آسکی تو باقی میں اور میری بہین کو جا کے چوار دو چوار پہ پہنچ گئے تھے تو اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی لیڈ کر کے سامنے چاہتے آئے تو پھرام آئیں گے آپ اپنے آپ کو لیاں کافی ہے راستہ دھونتے دھونتے پہنچ جائیں گے یہ اگر آپ بزرگ لوگ پہنچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو قید میں تھی خواباتین اسی سال چھتر سال اٹھتر سال وہ پہنچ گئے تھیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے فکر کریں کون آرہا ہے کون نہیں آرہا اور سارا دن ایک بہانہ بن جاتا ہے کسی کو قصور بار ٹھرانے کا ہم اپنی اپنی سمیداری اٹھائیں گے اور چوبیس زارین کو اگر انہوں نے ہمیں تمہارا جیل میں نہ ڈال دیا کوشش کریں کہ ہمیں جیل میں نہ ڈالیں لیکن اگر ڈال دیا یہ نہیں مطلب کے کہل آپ کہیں گے یہ جیل میں چلیں گے تو ہم نہیں نکل سکتے تو چاہے ہمیں ہزاروں میں بھر گئے ہمیں لاکھوں میں بھر گئے کہاں کھاں کھاں ہم اپنے حق کے لئے کریں یہ ہمارا جمہوری حق آئینی آئین نے ہمیں یہ حق دیا تو کون ایک انسان ہے مجھے شکل دکھائیں ان کی جو روک سکتے ہیں ہمیں آئین کے خلاف جانے کے لئے آئین کی حلاف ورزی یہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمیں روک کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کیس بننے چاہیے ہیں اور یہ بھول جائیں یہ پہلا زمانہ عمران کان کی حکومت کا الگ تھا اس وقت نام لکھے جا رہے ہیں جو آئین کے خلاف جا رہے ہیں اس وقت نام لکھنے چاہیے ہیں جو آئین کے خلاف جا رہے ہیں اس وقت لوگ ان کا اعتصاب کریں گے جتنی تکلیفیں انہوں نے لوگوں کو پچھائی ہیں نہ حق نہ جائز جو انہوں نے نوپ مار اور جو گند کیا ہے آپ کا خیال ہے ہمیں اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیا معافی چاہیے تو آ کے پہلے اطراف کریں کہ ہم نے جرم کیا ہے اور کیا بتا پھر کام ان کو معاف کر دیں آج جب خان صاحب نے تاریخ دی تو آپ ہی موجود تھیں یا اور بھی پارٹی کے لوگ بھی تھے جیل میں یا کیونکہ ایک سو نموے ملین پونڈ کی سماکتی تھی نہیں آج صرف بھی لوگ سے اور باقی میڈیا والے آئے تھے خان صاحب نے میڈیا والوں کو دیٹ دے دی اور ہمیں بتانے سے پہلے دیٹ دے دیتی انہوں نے کہا میرا فیصلہ ہو گیا ہے انہوں نے دیٹ دے دی جا کے میڈیا کے سامنے دی دیتی کیا بجا ہے کہ آپ انہوں نے انجزار نہیں کیا کہ کل چونکہ ملاقات بھی تھی پارٹی کے لوگ آئیں پارٹی کے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کل بھی ملاقات نہ کرنے دی جائے کیونکہ پچھلے دن بھی ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے لوگ آئے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی کہ ان کو گراسط میں نے لیا گیا تھا اسی لیکن انہوں نے دعویت کی ہے کال جو انہوں نے کیا ہے آپ کو چو acet exits آپ کو اپنی انپسید ہوئیے۔ دوiskoتھائی کو دھائی رہا ہے 2 پروڑ اسی لاکھ لوگوں کے ح المائندے تھے یہ 3 ہوگی ہے آپ کا اپسید رہا ہے پنجاب آپ کے اپنی انپسید در 생겼 اور آپ کے ٹکھنے اسیم پوچھنک Senior آپ کے اپنی واپسید کی ہوگی پاڑی یہ کون لوگ تھے جب آپ ان کے اmist ک جانا کر ہتے ہیں آپ قوم کے ووٹے پر ہاتھ ڈالنا ہے آپ بیسی کر دیتے ہیں قوم کے نمائندوں کی وہ آپ کے کیڑے مکارے ہیں اور اگر ایک پلیس والا کھڑا تو اس کو سٹیٹ بنا دیتے ہیں وہ پلیس والا جو حرکت یہ کر رہا ہے وہ تو جرم نہیں کر رہا اس کو تو آپ قبول کر لیتے ہیں آپ کو پلیس والا جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں یہ سٹیٹ ہے لیکن جو عوام کے نمائندے دو کروڑ اسی پچاسی لاکھ ووٹ کے جو نمائندے ہیں ان کو تو آپ ایسے دھکے شکے دے کر آپ باہر بٹھا دیتے ہیں کیونکہ آپ عمران خان کو پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا ان کے جو ان کی جو لیڈرشپ ہے اس سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے اس لیہا عمران خان نے کچھ قاب دے دیا کیا فتا کرنا ملنے نہیں دے گے اس لیہا انہوں نے ان کے ہاتھ پیغام دیا میڈیا کے ہاتھ دیتے ہیں اور ہارے ہاتھ دیتے ہیں آپ فائنلی آ رہی ہیں آپ کو ہم بالکل شامل ہوگے ہیں اگر ان میں پہلے نہ اٹھا لیا میں پھر ساروں کو کہتا ہوں آپ نے سبنے شامل ہونا ہے جیل سے نہیں درنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں جیلوں میں ڈالیں جب آپ ایک بڑے مقصد کے لیے جاتے ہیں یقین کریں جیل بھی کچھ نہیں آپ کا کر سکتا کیونکہ مقصد اتنا بڑے ہیں ہم بھی تو گھر سے نکی ہیں خواتین ہی نکلی ہیں ہمارے ساتھ اور بھی تھی خواتین جیل میں تھی چار کے بعد جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا آپ مجھے بتائیں ہمارے اوپر الزام کیا لگائیں کہ ہم بم بنا کر نیشنل اسیمیلی کو اڑانے جا رہے تھے میں اور میری بہن میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کیا کچھن کے اندر تیار کر کے لائے تھے کیا مزاگ بنا دیا ہے چلے پہلے زمانے میں ہمیں قبول ہے یہ باتیں ہی ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ جب پولیس جھوٹ پولتی ہو جیل نہیں جاتی ہے لیکن ہمارے اوپر جالی کیسز بنا کر ہمیں مزاہیا کیس بنا کر ہمیں جیل میں ڈال سکتی ہیں تو ہمیں خود بھی تو کھڑے ہونا پڑے گا کہ کب تک ہمارے ساتھ یہ کریں گے آخری سوال ڈی چوک ہوگا وینیو کیونکہ اسلام آباد ابھی تک آپ نے کہا ہے انہوں نے عمران خان نے کہا اسلام آباد اسلام آباد پہنچیں جیسے دیسے اسلام آباد پہنچیں عمران خان نے اسلام آباد کہا انہوں نے کوئی چوک کا نام یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد پہر خان صاحب بتائیں گے آپ آگے کیا کرنا ہے لوگ پہنچیں کیا ہم سب وقت پہ کیا کرنا ہے ہم نے جا کے بیٹھ جانے جب تک جو نا حق جو سپریم پورٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور جو ہمارے ووڑ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہا بیٹھ جائیں ہم بیٹھ جائیں گے جانے پور امین اتجاز ہے پور امین اتجاز ہے اور اگر جائیں گے لوگ پیٹھ سے ہے تو کچھ نہیں کریں گے کوئی توڑ پور کچھ نہیں کریں گے لیکن یہ پتہ یقین ہے کہ اتنا ظلم کریں گے کیونکہ ان کے پاس ظلم کے دعویٰ کچھ نہیں ہے اور اگر لوگ نہیں نکلیں گے یقین کریں باقی آپ کے پر سو سال زندگی ظلم کی ہو یا آپ پر ظلم نہیں ہوگا آپ کا بازو بھی ٹھٹا ہوا ہے آپ بھی آرہی ہیں کہ رسٹ کریں گی کرنا تو رسٹ چاہیئے ڈاکٹرز کی ادائی جمدہ بھی آپ آئیں گی یہ کہتی ہے میں بھی آوں گی چلیں دیکھیں جی چوبیس کو کیا بندہ بہرحال امیان خان نے آج جیل سے کال دے دیا چوبیس نومبر کی اسلام آباد آمد کی ایک بابیر دیکھتے کیا بندہ علیمہ خان اور ان کی جو دوسری بہن نورین خان ہم نے وہ اس حالے سے تفسیرات سے آقا کر دیا مہ شکریہ